یزکیہم تو جس نے آپ کی بات سنی اور تذکیہ کر لیا تذکیہ بہت اہم ہے اندر کی ہم اپنے تذکیہ نفس کے تعلق سے کبھی سوچتے نہیں اس لئے بھی نہیں سوچتے کی تذکیہ نفس کے بارے میں سوچنا ہوئے تو ہم سمجھتے ہیں ہم پتہ نہیں کسی اور آخیدے بھی چل لائیں گے تذکیہ نفس یہ پارٹ ہے سلف کا سلف کی زندگی تذکیہ سے بھری ہے صحابہ کی زندگی تذکیہ سے بھری ہے ہر آدمی اپنے آپ کا محاسبہ کر رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں ایمان والے ہونا کیا اس میں خاصیت ہے لیکن اس کے بعد جو تخاذیہ سے میں کیا کر رہا ہوں تذکیہ نفس میں کیا میں نے جھوٹ بولنا چھوڑا میرے نمازیں صدرگی لیکن میرا جھوٹ نہیں صدرتا ہے میرے نمازیں صدرگی لیکن میرا نظروں کی حفاظت میری ابھی نہیں ہوتی ہے میں نے نمازیں صدرگی میرے معاملات آج بھی دھوکے بازی ہے تو پھر تذکیہ نہیں ہوا آپ کا صرف آپ نے ایک احکام کو لے لیا اور اپنے نفس میں نافذ کر دیا بس باقی کیا ہے تذکیہ کہاں ہوا تذکیہ یہ پہلا سٹپ ہے کسی بھی چیز یا دین میں مہارت یا دین کے اندر آگے بڑھنے کا کہ ہم تذکیہ نفس اپنی نفس کو برائی سے پاک کرے اپنی نفس کو برائی سے صاف کرے اپنی نفس میں سے ہر قسم کو برائی نکالنے کوش کرے اور تذکیہ کے لئے آپ کو محاسبہ ایک کام کر رہا ہوں اس کی ایک فیرست میرے پاس ہو مجھے پتا ہو لوگوں کو نہیں بتانا ہے اور کہاں کہاں میں نیکیہ کروں اس میں بڑھنے کی ضرورت ہے میں ہر سال کچھ برائیوں کا اپنے زندگی سے اور ہر مہینے نکالوں گا اور کچھ نیکیوں میں اضافہ کروں گا کم از کم کچھ نہیں تو ایک رمضان آنے کی بات تو کم از کم کچھ برائی کم از کم اور ہر سال صرف ہم یہ تائق کر لینا کہ دو سے تین گناہ کبیرہ چھوڑ دیں دیکھئے مطلوب تو یہ ہے کہ زندگی اچانک بدل جائے لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا اور مجھ میں دس گناہ کبیرہ ہے تو ہر سال رمضان میں دو تو نکالنے کوئیش کروں لیکن آج دس رمضان گزر گئے میں نے ایک بھی نہیں چھوڑا صرف رمضان کے حد تک چھوڑتا ہوں رمضان کے حد پھر وہ گناہ ملابس پھر کیا فائدہ اگر رمضان میں چینج نہ کر سکے تذکیہ نہ ہو نفس کا تو پھر کیا فائدہ تو وہ تو کامیہ ہوگا کہ اللہ نے فرحبا قدف لہ من تذکہ وہ تو کامیہ ہوگا بے شک فلح پا لیا جس نے اپنی نفس کا تذکیہ کر لیا تذکیہ مطلب پاک کر لیا اسی طرح زکاة آتا ہے زکاة مال کو پاک کرتی تذکیہ کی بھی معنی زکاة سے لفظات اس کے دو معنی ہوتے ایک تو پاک کرنا اور ایک تو اضافہ کرنا مطلب عمل پاک کرے اور اچھی عمل میں اضافہ کرے زکاة کا مال ہوتا ہے زکاة یہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ پاک کرے تو زکاة ہمارے مال کو پاک کرتی ہو زکاة کا ایک معنی بڑھا ہوتا ہے بڑھنا اضافہ ہونا تو مال بڑھتا بھی ہے پاک بھی ہوتا ہے تذکیہ نفس سے ہمارے گناہ نکلتے ہیں اور عمال میں ہم آگے بڑھتے ہیں تو تذکیہ نفس بہت اہم ہے یاد رکھی اس پوائنٹ کو ہمیشہ یاد رکھی کہ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے تذکیہ کرنا ہے کیا گناہ کرنا ہوں یاد رکھنا ہے اگلی بار کرنے سے پرے سونچ ملانا ہے کہ میں گالی دیتا ہوں مجھے عادت ہے ہر بار جب میری بحث ہوں گی میں ہمیشہ سوچتا رہوں گا مجھے خارہ خامی ہے اس کو مجھے کنٹرل کرنا گالی نہیں دینا ہے یہ تذکیہ مجھ میں ایک برا یہ ہے کہ میں رمضان آتا تو زکاة تو کچھ نہ کچھ مارنے کی کوشش کرتا ہوں ہیلے بہانے سے اب رمضان آئیں گا میں کبھی کوشش نہیں کروں گے زکاة ماروں جو ماری ہے وہ بھی دینے کی کوشش کروں میں کسی ہیلے بہانے سے لوگوں کے پیسے پر نظر رکھنے کی کوشش نہیں کروں گا اس لئے کہ مجھ میں ایک کمی ہے نظر آتی میں کبھی کبھا لوگوں کو جھوٹ بل دیتا ہوں مجھ میں عادت ہے